بی بین کے سبسکرائبر کے لیے یہ ایکسلوسف بناظر پاکستان کرکٹ ٹیم براول پنڈی کے لیے روانہ ہو رہی ہے یہ لاہور کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی جس کا نام اب نیشنل ہائی پروفارمس سینٹر ہے یہ آپ قومی کرکٹرز کو دیکھ رہے ہیں پاکستانی ٹیم کے بولنگ کوچ عبدالرزاق بھی بس میں بیٹھ رہے ہیں عبدالرزاق کو وکار یونس کی جگہ نئی ذمہ داریاں دی گئی ہیں یہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ سکلین مشتاق قومی ڈریس شلوار کمیز میں موجود ہیں یہ شاہ نواز دھانی اور خوش دل شاہ کو آپ دیکھ رہے ہیں مجید پاکستانی ٹیم کے ٹرینر ان کے ساتھ اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ روانہ ہو رہی ہے منصور رانہ پاکستانی ٹیم کے مینیجر اور یہ ٹیم نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور سے روانہ ہو رہی ہے سیکیورٹی میں پاکستان ٹیم نے آج راولپنڈی میں پہنچ کے رپورٹ کرنا ہے اور آج ہی کوویڈ ٹیسٹنگ ہوگی پاکستانی پلیئرز کی اس کے بعد پھر پاکستان کرکٹ ٹیم ایک دن کا کل کرانٹائن مکمل کرے گی اور پھر پریکٹس کا آغاز کرے گی یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لاہور سے راولپنڈی جانے کے مناظر ہیں قومی ٹیم کی بس اس وقت کذافی سٹیڈیم میں کذافی سٹیڈیم کے ساتھ جو نیشنل ہائی پرو فارمس سینٹر نیشنل کرکٹ ایک ایڈمی ہے وہاں سے یہ پاکستان ٹیم کا سکوارڈ ڈائیوو کی خصوصی بس ہے جس کے ذریعے یہ سکوارڈ روانہ ہو رہا ہے اور تاریں بہت نیچے ہیں یہاں ٹیلی فون کی تاریں میرا خیال ہے کہ بس نکلنے میں کامیاب ہوگی نہیں بس تاروں کے وجہ سے رک گئی ہے رک گئی ہے بس تاریں ابھی بھی بس کو تنگ کر رہی ہیں روک دیا گیا روک دیا گیا بس کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا سکوارڈ روانہ ہو رہا ہے لاہور سے راولپنڈی کے لیے اور یہ ٹیلی فون وائر جو ہیں وہ بس کی چھت سے ٹکرا رہی تھیں جس کی وجہ سے روکا گیا ہے بس کو یہ میڈیا کے کیمرمن جو ہیں وہ ٹیم کی فوٹیج بنا رہے ہیں اور سٹاف کی طرف سے جو وائر ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ بس جو ہے وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے پاکستان کی ٹیم کی بس جو ہے وہ دروازے پر رک گئی ہے ٹیلی فون وائر جو تھی اس وجہ سے بس کو باہر نکلنے میں تھوڑا ایشو ہوا ہے کوشش کی جاری ہے بس کو آگے نکالنے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا دستہ روانہ ہو رہا ہے اور یہ بس وائر جو تھی وہ کلیر ہو گئی ہے ٹیم